ابھی آپ سنیں گے کہانی چلاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیق کازی اور یہ پیشکش ہے ریفہ انسٹیٹیوٹ آف میریہ سائنسز کی بیکم ختیا کولی کے ہاں ایک روز دعوت میں سارے جانور پہنچے ہوئے تھے ریچ اور بھیڑیا لومر اور گیدر خرگوش اور کچھوا اکاب اور گدھ وغیرہ وغیرہ سب اتمنان سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس دن کے بعد جس دن لومر نے ختیا کولی کے گھر خرگوش کے پکڑنے کی کوشش کی تھی ختیا کولی نے سب جانوروں سے کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں اس کے گھر آنا منظور ہو تو بہ خوش ہی آئیں لیکن اس کے گھر میں آ کے لڑائی چھکڑا کرنے کی اجازت کسی کو نہ ہوگی اسی لیے تو آج سارے جانور بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے گپ لڑا رہے تھے مگر تم جانتے ہو جہاں دو چار عورتیں بیٹھی ہوں گی وہاں اگر مرد بھی موجود ہوں گے تو تھوڑی دیر کے بعد شیخی مارنے لگ جاتے ہیں اس وقت ایسا ہی ہوا سب سے پہلے خرگوش نے اس سنسلے کو شروع کیا اس جنگل میں سب سے تیز دوڑنے والا میں ہوں لومر نے کہا سب سے چلاک میں ہوں بھیڑیے نے کہا اور سب سے اکلماند میں ہوں ریچ بولا اور سب سے طاقتور میں ہوں سارے جانور اپنی اپنی ہانگ رہے تھے کچھوا چپ چاپ ایک آرام دے کرسی پر لیٹا سب کی باتیں سنتا رہا جب سب جانور اپنی کہ چکے تو اس نے بڑے اتنے نان سے سگرٹ سلگایا اور کہا بھئیہ خرگوش کتنا تیز دوڑ لیتے ہیں یہ تو میں آپ سب کے سامنے ان کو دکھا چکا ہوں اب اگر بھئیہ ریچ اپنے کو سب سے طاقتور سمجھتے ہیں تو مجھ سے طاقت آزما کر دیکھ لیں اس پر سب جانور ہسنے لگے کیونکہ کچھوے صاحب آدمی کی ہتیلی کے برابر تو تھے ریچ ایک ہاتھ مارے تو چان نکل جائے مگر اس وقت کیا بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے تھے جانوروں کو بہت ہسی آئی غنیا بولی اچھوے صاحب بھلم میں بھی تو سنوں آپ کیسے ریچ سے طاقت آزمایں گے کچھوے نے کہا بڑی آسان بات ہے کہیں سے مجھے ایک مضبوط رسل آ کے دیجئے ایک سیرہ ریچ بھئیہ کے ہاتھ میں دیجئے دوسرا سیرہ لے کے میں پانی میں بیٹھ جاتا ہوں اب ریچ صاحب اگر مجھے پانی سے باہر نکال لیں تو وہ تگڑے نہیں تمہیں ان سے مضبوط غنیا بولی بات تو بالکل ٹھیک ہے مگر تم ریچ کے مقابلے پر رسل کشی کر سکوگے کچھوے نے وہیں کرسی پر پڑے پڑے بڑی دلجمی سے کہا آزما کے دیکھ لو ریچ بولا مگر میرے پاس رسل نہیں ہے کچھوے نے کہا ہاں تمہارے پاس رسل بھی نہیں ہے اور طاقت بھی نہیں ہے بیگم ختیا کولی بولی میں آپ کو اپنے گھر سے ایک مضبوط رسل آ دیتی ہوں اور پھر ہم سب لوگ دریان کے کنارے چلتے ہیں اور ہو جائے آج رسل کشی تم دونوں کے درمیان خرگوش نے ہس کر کہا ہمارے ریچ بھائیہ تو دو بیلوں سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں یہ آج کچھوے کی کیا شامت آئی ہے مگر کچھوے نے اس کا کوئی جواب نہ دیا کھتیا کولی اپنے گھوڈام سے ایک موٹا سا رسلہ نکال کے لائیں جسے ریچ نے اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا اب جانور تماشا دیکھنے کے لیے دریان کے کنارے پہنچ گئے وہاں پہنچ کر کچھوے نے ایک سرہ ریچ کے ہاتھ میں تھما دیا اور دوسرا سرہ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا اب میں سرہ پکڑ کے دریا میں جاتا ہوں جب میں دریا میں نیچے بیٹھ جاؤں گا تو رسلے کو زور سے جھٹکا دوں گا جھٹکا دیتے ہی ریچ بھائیہ زور لگائیں گے اور مجھے پانی سے باہر نکال لیں گے تو یہ شرط جیت جائیں گے ورنہ میں کچھوہ رسلے کے دوسرے سرے کو پکڑے ہوئے غڑاپ سے پانی میں کود گیا نیچے پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا آخر اسے پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ایک بہت بڑی درخت کی جڑ مل گئی اس نے اچھی طرح سے رسلے کو اس موٹی جڑ سے بان دیا اور اسے ایک زور کا چھٹکا دیکھ کر خود ایک طرف پہٹ گیا چھٹکا ہوتے ہی ریچ نے ایک ہاتھ سے رسلے کو پکڑا مسکرا کر غنیاں غمپاں اور سپنا کی طرف دیکھا اور اسے کھینچنا شروع کیا مگر کچھوہ پانی سے نہ نکلا اب ریچ نے ذرا حیران ہو کر رسلے کی طرف دیکھا اور اسے دونوں ہاتھوں میں لے کر کھینچنا شروع کیا مگر کچھوہ پھر بھی پانی سے باہر نہ نکلا اب ریچ نے گھوم کر رسلے کو اپنے تھکتور کندوں پر لے لیا اور دونوں ہاتھ سے کھینچنا شروع کیا مگر کچھوہ پھر بھی پانی سے نہ نکلا اس پر بھیڑیے نے کہا لاؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں اب بھیڑیا اور ریچ دونوں مل کر رسے کو کھینچنے لگے مگر کچھوا پھر بھی پانی سے باہر نہ نکلا یہ دیکھ کر غنیاں غمپا اور سپنا ہسنے لگیں اس پر جنگل کے دوسرے جانوروں کو بڑا غصہ آیا کہ اتنا چھوٹا سا جانور اور انہیں شکست دے جائے چنانچہ اب گیت گیدر اور چیتا دونوں اور دوسرے جانور بھی رسہ کشی میں شریک ہو گئے اور سب مل کے رسہ کھینچنے لگے لیکن نتیجہ پھر بھی وہی رہا آخر جب سارے جانور زور لگا کے ہار گئے اور انہوں نے رسہ کھینچنا بند کر دیا تو کچھوے نے چپ کے اسے رسے کو جڑ سے کھولا اور اس کا سرہ ہاتھ میں لے کر پانی سے باہر آ گیا اور مسکرا کر بولا ریچ بھائیہ تم بہت طاقتور ہو دو بیلوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو مگر پانی تو میرا اپنا گھر ہے اور پانی کے اندر سے دو کیا چار بیلوں کی طاقت رکھنے والا ریچ بھی مجھے نہیں نکال سکتا ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چلاکھر گوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چلاکھر گوش کا کردار نبایا ہے حسیب تارک نے لومرد، ریچ اور بھیڑیے کے کردار میں تھے ارفان بھٹی غنیا کا کردار ادا کیا ہے سویبہ ارشد نے کچھوے کے کردار میں ہے منصور عبدالباری جبکہ دادیا ماں کا کردار ادا کیا ہے سویبہ ارشد نے ریکارڈنگ انجنئرز واجد محمود شاہد وقار اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیب کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی